بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ایک اور بڑی خبر ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایک نیا کیس شروع کیا جا رہا ہے گو کہ یہ کیس بہت پرانا ہے بہت دفعہ ان کے خلاف استعمال کیا یہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان بانی چیئرمن عمران خان کے خلاف تیریان کیس ایک سال بعد سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ سے تیریان کیس میں بڑی پیشلفت ہوئی ہے اور بانی پی ٹی اے کے خلاف تیریان کیس ایک سال بعد دوبارہ سمات کے لیے مقرر کیا گیا ہے ناظرین پچھلے سال مئی میں یہ معاملہ آپ کو یاد ہے ججز کے اوپر دباؤ والا جو معاملہ تھا اس کا ایک حصہ اس کیس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے یہی وہ کیس ہے جس کے ساتھ اس کا ایک حصہ جڑا ہوا ہے میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس یہ چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے چاہے عمران خان کے حق میں ہو چاہے عمران خان کے حق میں نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے اس پہ ایک تین رکنی بینچ بن چکا ہے اس بینچ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ تھے ان کے علاوہ دو دیگر معزز جج سائبان موجود تھے ہوا یہ تھا کہ اس وقت چیف جسٹس آب پاکستان نے دستخط نہیں کیے تھے لیکن جو باقی دونوں ججز تھے انہوں نے اس کیس کو ناقابل سمات قرار دے دیا تھا اور پھر یہ فیصلہ کافی انتظار کے بعد انہوں نے جاری کر دیا تھا جس پہ چیف جسٹس کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے معاملے کی انکواری کا آرڈر دیا گیا تھا اور چیف جسٹس آفیس نے دونوں ججزوں کا فیصلہ ویب سائٹ سے ہٹا کر پرسلیز میں نیا بینچ تشکیل دینے کا کہا تھا ایک سال تک یہ بینچ نہیں بنا یعنی جب ایک بینچ بن جاتا ہے تو چیف جسٹس اس کو تحلیل نہیں کر سکتے یہ جو کیس ہے اس کے لیے جو مدعی ہے وہ بھی آپ کو حیرت ہوگی وہ ایک جج صاحب ان کے رشتہ دار ان کے ڈرائیور وہاں سے یہ کیس جو ہے وہ انیشیئٹ ہوتا ہے ایک نامعلوم آدمی جو ہے وہ تقریباً اس کا بن جاتا ہے مدعی اور وہ یہ کیس کرتا ہے عمران خان کے خلاف پھر بڑے بڑے وکلہ جو کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں ان وکلہ کو اس کیس کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو بڑا دلچسپ طریقے سے یہ سارا معاملہ چلا تھا تو دو جج صاحبان نے یہ کہا تھا تین میں سے کہ جناب یہ تو قابل سمات ہے ہی نہیں اور جب دو جج صاحبان نے فیصلہ دے دیا الگ تو پھر چیف جسٹس فیصلے کو جاری نہیں کر رہے تھے وہاں پہ ایک عجیب صورتحال تب پیدا ہوئی جب دو ججز نے اپنا فیصلہ ویب سائٹ پر لوا دیا تو یہ دو ایک سے یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ گیا تھا لیکن اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا جی نہیں یہ کیونکہ میرے دستخط کے بغیر یہ فیصلہ اپلوڈ ہو گیا ہے اس کی انکوئری کروالتیں بینچ تحلیل میں نیا بینچ بنا دوں گا بعد میں اب ایک نیا بینچ بنایا گیا ہے اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین معزز ججز صاحبان ہے جسٹس تارک محمود جانگیری اس کی سربراہی کریں گے جسٹس عرباد محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز اس بینچ کا حصہ ہوں گے اکیس مہی کو اس کی سماعت ہوگی دیکھیں ہم اس کے دو رستے ہیں یا تو پی ٹی آئی آئے اور آکر یہ کہے کہ یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے اور پچھلا جو معاملہ اس کو بھی اٹھا دے کہ یہ پہلے اس کی انکوائری کی جائے کہ اس سے پہلے جو بینچ تحلیل کیا گیا کیا وہ تحلیل کرنا قانونی تھا یا غیر قانونی تھا تحریک انصاف اس معاملے کو وہاں لے جا سکتی ہے جہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کیونکہ یہ کنٹروورسی اسی طرف جائے گی اس بینچ کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑی اٹھ ہوگا وہ جو دو معزز جرچ صاحبان ہیں ان کے لیے بھی اور چیف جسٹس سلام آباد آئی کورٹ ان کے لیے بھی یا پھر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کہے کہ یہ کیس تو قابل سماعت نہیں ہے اور یہ بینچ بھی وہی فیصلہ دے دیں اور اگر یہ قابل سماعت ہوا تو پھر یہ کیس آگے بڑھے گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کچھ بگڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پریئنٹیو میئر کہتے ہیں پہلے سے اگدامات اٹھا لینا اس سے پہلے کہ وہ معاملہ خراب ہو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت ایک پریئنٹیو میئر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایک معاملہ رکا ہوا ہے اس کو بھی نکال دیں تو مجھے اس میں اس سے زیادہ اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا جو صحافی اور شائر فرہاد علی شاہ ہے ان کو آج چوتھا دن ہے ناظرین چار دن ہو گئے ان کو ہوا ہوئے غائب ہوئے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا اور ہماری عدالت جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بھی تک تو کامیاب نہیں ہو سکی حالانکہ عدالت نے بڑے سخت ری باگز دیئے پولیس والوں کو بڑا بکپ کیا لیکن اس کے باوجود تو صحافی کا پتہ نہیں چل رہا بچینی ہے صحافیوں میں سب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ اور یہ رول آف لاؤ کے بالکل خلاف ہے رول آف لاؤ تو یہ ہے کسی نے غیر قانونی کام کیا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے اس طرح لوگوں کو اغواہ کرنا نہ یہ قانون کے مطابق ہے نہ یہ آئین کے مطابق ہے اور نہ اس سے ملک آگے بڑھ سکتے ہیں یہ شائر عدیب لکھاری صحافی ان کو گرفتار کرنے سے سوچ کہ آگے بند نہیں باندھا جا سکتا بلکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مزید رییکشن اور نفرت پیدا ہوتی ہے بارال یہ چیزیں بہت غلط ہیں فرہاد صاحب کو واپس آنا چاہیے اپنے گھر والوں کے پاس ان کے خاندان والے بہت پریشان ہیں صحافیوں کے اندر بڑی بیچینی ہے سپیشلی وہ کیونکہ کشمیری ہیں اور کشمیر کے اندر بہت سارے نوجوان میسیجز کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں بہت سارے نوجوان وہاں پہ رابطہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی زیادتی ہے تو اس طرح کا احساس محرومی جو ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے یہ زیادتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ بڑی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے دیکھیں پی ایم ایلن نے بڑے طریقے سے پی ایم ایلن کی جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو خصوصی عدالتیں ہیں جیسے کہ دہشتگردی کی عدالتیں یا باقی عدالتیں ہیں وہاں پہ ججز کی تائیناتی روکی ہوئی ہے تو ماتحد عدلیہ میں ججز کی تائیناتی کے لیے تین ہفتے کی محلت دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فائنلی انہوں نے آج طلب کیا تھا کمیٹی کو اور کمیٹی کے میمران بریم اورنگزیب مشتبہ شجاہ الرحمان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے تو پنجاب نے راولپنڈی لاہور اور فیصلہ باد میں ان صداد دہشتگردی عدالتوں میں ججزوں کے تقرر کے لیے ریجسٹرار کو خط لکھے ایک درجن دفعہ تو وہ لکھ چکے لیکن ججزوں کی تائیناتی نہیں کی جا رہی تو اب حکومت کو فائنلی تین ہفتے کی محلت دی گئی ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ جائے گا تہوین عدالت کی طرف ایک طرف تو سیاستدان انگلیاں اٹھاتے ہیں جوڈیشری پہ کہ اتنے مقدمات پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے ججز لگے ایسے ججز لگے جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دے میرے پاس ایسی خبر ہے ناظرین جب میں ابھی لاس ٹائم پکڑا گیا تو دو معزز جرد صاحبان ہیں جن کے رشتہ دار آ کر مجھے میرے اور بہت قریبی رشتہ دار اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان ججز کے اوپر کتنا دباؤ تھا اور کون لوگ ڈال رہے تھے اس قدر شدید دباؤ تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ججز کو ذینی مریض بنا دیتے ہیں اتنا دباؤ بچارے ججز کے اوپر ڈالتے ہیں تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے ججز کو جو اس فستائیت کے محول میں اس جبر کے محول میں اور ایسی حکومتوں کی موجودگی میں وہ عوام کو انصاف فرام کر رہے ہیں پسے ہوئے طبقات کمزور طبقات جو لوگ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ طبقات ان کے لیے یہ ججز ہی ایک فرشتے کی طرح ہیں یعنی مجھے بے شک پانچ پانچ دن کے ریمانٹ پہ بھی بھی بھیجا گیا مجھے جو ہے وہ جوڈیشل کیا گیا بار بار حالانکہ مجھے باعثت بھری کرنا چاہیے تھا دونوں کیسز میں پہلے دن اور وہ جو مجھے ملے آ کر رشتہ دار ججز کے اور انہوں نے یہ کہا اور ایک نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے بقاعدہ کہا گیا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ کا قصور نہیں تھا نظام جو ہے پورا کا پورا پڑ گیا تھا تو ججز کے اوپر اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے یا ایسے ججز مانگے جاتے ہیں جو ہر بات ان کی مان لے تو یہاں پہ ایک تین ہفتے کا نوٹس دیا گیا ہے دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک اور بہت بڑی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے ایک تو ان کی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا علامیہ بھی جاری ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک بڑا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے اور یعنی یہ جو ہے عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ ایم کیو ایم پیپس پارٹی اور مسلم لی قنون نے فارم فورٹی سیون کا فائدہ اٹھایا لہٰذا یہ اس سے پیچھے اٹھیں اور ہماری چوری شدہ سیٹے ہمیں واپس کر دے عمران خان اور ہمارے کارکنان جو قید ہیں ان کے کیسز ختم کیے جائے پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی رانہ سناؤلہ کی مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی سیون سے فائدہ اٹھانے والے سب وہاں بیٹھے ہیں پہلے فارم فورٹی فائیو کے نتیجے کو واپس لیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک انکوائری کروانا چاہتے ہیں اور ایک جوڈیشل کمیشن کا ہمیں ایک مطالبہ کرتے ہیں اور ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو اداروں کا جو کردار ہے اس کو دیکھے یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اسٹیونشمنٹ کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے ان کا کردار سامنے آنا چاہیے جوڈیشل کمیشن بنے گا تو سب اداروں کا کردار سامنے آ جائے گا انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمارے کسی رانوما کے ساتھ کسی کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا اس حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کہ ایک اور پابندی لگا دی ہے یہ لگائی ہے جی سپیکر قومی اسمبلی نے اور پابندی یہ لگائی ہے کہ جو لوگ کبرج کرتے ہیں اسمبلی کے اندر یعنی گیٹ نمبر ون اس کے باہر سے بھی میڈیا کو اٹھا دیا گیا کوریڈورز کے اندر جب یہ رانوما جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی کی طرف یا اپنے چیمبرز کی طرف تو وہاں پہ روک کر ان سے بات کرتے ہیں یا ان سے سوال جواب کرتے ہیں چلتے پھرتے تو اس پر پابندی لگا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میڈیا سے تھنگ آ گئے ہیں سوشل میڈیا اور اس کی آزادی سے تنگ آ گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگ چلتے پھرتے سوالات پوچھتے ہیں اور فارم سنتالیس والے جو ہیں وہ بچہرے شرمندہ ہوتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں اسمبلی میں آتے ہیں تو سوشل میڈیا اور میڈیا کو فیس نہیں کر پاتے ہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں تو اب پبلک کو فیس کرنا میڈیا کو فیس کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے فارم فورٹی سیون والوں کے لیے تو انہوں نے کہا جی کم سے کم ہمارا جو اپنا یہ چار دیواری ہے اس کے اندر تو ہمیں محفوظ بنا لیں تو پھر سپیکر نے اب پابندی لگا دی ہے کہ باہر کوئی سوال جواب نہیں ہو سکے گا اور جو رکن آنا چاہے اسمبلی کے اندر تک اسے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا وہ بالکل ازادانہ طور پر وہاں پہ پہنچ جائے کرے گا تو یہ ایک نئی چیز ہے دیکھیں فارم سنتالیس کی شرمندگی جو ہے وہ تو چہرے پر نظر آتی ہے اب اس کو چھپانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی تھا کہ کم سے کم لوگوں کے مو ہی بند کر دیے جائے اور سوالات کا رستہ روک دیا جائے ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے دہشتگردی کی عدالت ہے اس نے جناہ ہاؤس اور اسکری ٹاور حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے یعنی ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب ایک دہشتگردی کی عدالت کے اندر پیش ہوں گے اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہوں گے اب جو مقدمہ ہے وہ جناہ ہاؤس کے اوپر اسکری ٹاور پر حملہ اور پولیس ٹیشن جلانے کے تین مقدمات کی سماعت ہوئی عمران خان صاحب کی یہ بوری زمانت میں چوبیس مئی تک کی توسیح کر دی گئی اور آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنانے کا حکم جاری کیا گیا یعنی اب چوبیس مئی کو ایک مرتبہ پھر محقہ ہے لیکن سپریم کونٹ کی بات مانتے ہیں ادارے دہشتگردی عدالت کے جج کے اوپر دباؤ ہی بہت ہوتا ہے بیچارے پر اور ان کو دباؤ ملیا بھی جاتا ہے پھر ان کی بات کتنی مانی جاتی ہے اب دیکھ لیتے ہیں جج تو جج ہوتا ہے نا اس کا جو حقہ میں وہ تو مانا جانا چاہی تو ویڈیو لنک کے اوپر پیش کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن ایک موقع اور بھی ہے عمران خان صاحب کے پاس ناظرین ایک خبر جو ہے وہ فرمائشی نوائیت کی خبر ہے اور یہ حکومت پنجاب یہ لوگ ایسی عرکتیں کرتے ہیں گھٹیا اور چھوٹی عرکتیں خبر انہوں نے جاری کروای ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں نے بانی پی ٹی ای والی سہولیات مانگ لیں اور سیاسی قیدیوں کو قانون سے بالا سہولیتوں پر اعتراض اٹھا دیا اچھا ایک تو یہ دیکھ لیں آپ کے سیاسی قیدی میں اور عام قیدی میں فرق ہوتا ہے کوئی جرم کر کے آیا منشیات بیچ کے آیا دونبری کر کے آیا فراڈ کر کے آیا ملک لوٹ کے آیا یا کرپشن کر کے آیا اس کا کیس تو کچھ اور ہے اور دوسری طرف ایک بندہ صرف سیاسی نوائیت کے مقدمات کے اندر اس کو پھانسا گیا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب علی سہولیات انہیں ملے اور یہ خبر پنجاب حکومت جاری بھی کر رہی ہے تو صرف تھوڑا سا میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ اگر قیدیوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ نواز شریف مریم نواز اور شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو دورانے جیل کس طرح کی سہولیات ملی تھی تو قیدی خودکشیاں کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں وہ علی سہولیات چاہیے یعنی باہر جو لوگ موجود ہیں نا پاکستان میں وہ جرائم کر کے جیل میں جانا چاہیں گے کہ ہمیں نواز شریف وری سہولیات جیل میں دے دیں آپ ایک عام آدمی جو عام پاکستانی باہر پھر رہا ہے یا ایک کسان جو بچارہ اپنی گندم بیچنے کا انتظار کر رہا ہے یا سڑک کے اوپر فٹپات پر بیٹھا ہوا ایک مزدور جو دہاری کا انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نواز شریف کو اور زرداری کو جیلوں کے اندر کس طرح کی سہولتیں میں اثر تھی تو وہ کہیں گے جو جرم کروانا کروالو ہمیں جیلوں میں بند کرو اور ہمیں وہ والی سہولتیں دے دو ابھی تو انہوں نے سہولتوں کو سنا ہی نہیں ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو زرداری کو اور جو باقی پلٹیکل کہہ دی تھے ان کو کیا سہولتیں میں اثر تھی جیلوں کے اندر شہد پکڑ دیا تھا یاد ہے نا آپ کو کس کا شرجیل انام ممن کا شہد پکڑ لیا تھا چیف جسٹس نے بعد میں وہ شہد بن گیا تھا پہلے کچھ اور تھا ناظرین طریقہ انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ ساری باتیں بتائیں گئیں پہلے کور کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دی گئی اور ملتان کا جو حلقہ انے وان فورٹی ایٹ کا الیکشن ہے اس کے بارے میں بات چیز کی گئی اور پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کی چالیس سے پچاس ہزار ووٹوں کی اکسریت سے فتح یقینی ہے یہ بتایا گیا لیکن اگر وہاں میں ویسا الیکشن ہوا جیسے مریم نواز نے لاہور میں کروایا تو پھر تو سوالی بیدا نہیں ہوتا اور ان چیزوں کے پر ابھی کیا گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زمنی انتخابات کی طرح اس بار بھی ریٹرننگ افسران سے فارم فورٹی فائیو پر دستگت کروا کر تحریک انصاف کی واضح اکسریت سے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ بھی وہاں پہ بتایا گیا ہے ناظرین آج سے جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس کاری فائدی سا نہیں ہوں گے وہ بیرونے ملک روانہ ہو گئے ہیں ان کی جگہ پہ حلف اٹھائیں گے قائم مقام چیف جسٹس کا جسٹس منیب اختر صاحب تو امید ہے چند دن جو ہیں وہ ذرا مختلف گزریں گے قوم کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر چیما صاحب کی جو زمانتے ہیں دہشتگردی کی عدالت سے وہ منظور ہوئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک باہر آ جاتے ہیں چار پانچ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی سخت سزا کاٹی ہے جن میں ایک محمود رشید صاحب ہے اجاز چودری صاحب ہے یاسمین راشد صاحبہ ہے سرم جعوید ہے آلیہ حمزہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر آگئے ہیں بڑی سخت سزائیں کاٹنے کے بعد اور عمر چیما صاحب ہے انہوں نے بڑی سخت سزا کاٹی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے کیونکہ اتنے سارے مقدمات تو ان کے اوپر نہیں ہونے چاہیے تھے اگر کوئی ایک ادا وقوع ہے تو ایک ادا مقدمی ہو سکتا ہے تو درجن درجن مقدمات میں ان کو پھانس کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے نو مئی کا نام لے کر نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اس وقت جو ججز سٹبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ انصاف کے ججز نہیں ہے یہ وہ ججز ہیں جن کے لیے آزادی بہت اہم ہے پہلی بار اتنی دلیڑی کے ساتھ ججز کھڑے ہیں اور اسٹبلشمنٹ پریشر میں ہیں یہ نجم سیٹھی نے بڑی اہم بات کیا کہ یہ ایکچولی عمران خان کے حامی جج نہیں ہے یہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں جد و جہد اس کے لیے کر رہے ہیں یعنی جب جسٹس بابر ستار بنے نا سلام آباد ہائی کورٹ کے جج تو میں خود بھی حیران ہو گیا کہ نارملی وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اگینسٹ تصور کیے جاتے تھے تو ان کو کیوں بنا دیا تو اس وقت جب میں نے بات چیت کی کچھ لوگوں سے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ صاف شفاف انسان ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ رول آف لاک کے لیے کام کریں گے تو دیکھیں کوئی اچھا کام کیسے آپ کے سامنے آ جاتا ہے دانیال عزیز کہہ رہے ہیں یہ حکومت اناڑیوں کی طرح جس طرح ہاتھ پہ وہ مان رہی ہے اس سے بچے بچے کو بتائے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے خواجہ عاصف نے ایک بہت اہم بات کی ہے انہیں نے کہا جی میڈیا ہماری حکومت کو ہائیبرڈ رجیم کہتا ہے نہیں کہا کسی نے میڈیا میں کسی نے نہیں کہا کہ ان کی حکومت ہائیبرڈ رجیم ہے میں نے تو بالکل نہیں کہا سب سے بڑا ناقد میں ہوں میں نے نہیں کہا لیکن خواجہ عاصف نے خود دعوت دی کہ کہو کہ ہماری حکومت ہائیبرڈ رجیم ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں پتا آپ کو انہیں پتہ ہے ڈلیور نہیں ہوگا یہ حکومت گر جائے گی ہم یہ کہیں گے جناب ہمیں تو ہم ہائیبرٹ تھے ہم تو مجبور تھے ہمیں تو پسا دیا گیا تھا حکومت میں ہم تو آنے ہی نہیں چاہتے تھے تو خواجہ صرف اب جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جان اتنے آرام سے چھوٹے گی نہیں آپ نے منڈیٹ چوری کیا ہے آپ نے دو نمری کیا ہے اب عوام کو ڈلیور کریں انہوں نے کہا جی میڈیا ہماری حکومت کو ہائیبرٹ رجیم کہتا ہے میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں کرتا آپ اختلاف کر بھی نہیں سکتے کہ ایکچولی یہ ہے ہائیبرٹ رجیم اور آپ نے اچھا کیا کہ میں بتا دیا کہ آپ کو یہی کہنا ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ وہ بے عدد اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بکشے مقام و خلت جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بکشے مقام و خلت یہ ان سیانوں پہ ہس رہا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امنیامہ کا مسئلہ کیوں یہ پوچھتا ہے کہ امنیامہ کا مسئلہ کیوں یہ امنیامہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اٹھنا دیکھو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اٹھنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو موسیقی